موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نمرہ کول سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز عام آدمی مہنگائی میں پھنس گیا اشرافیہ کو سبسیڈی دی جا رہی جلد ختم کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ٹیکس کو کم کرنے کا حامی ہوں عدویات سے کام نہیں چلے گا سرجیکل آپریشن کرنا ہوگا اڈیالا جیل عمران خان سمیت قیدیوں سے ملاقات پر دو ہفتوں کی پابندی آئیت اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سمیت متعدد ہائی پروفائل قیدی موجود ہیں اڈیالا جیل کے باہر میڈیا کوریج پر پابندی لگا دی گئی ہمیں وسائل سے ہٹ کر مزید قرضہ لینے کی ضرورت ہے احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ہمیں کفایت شعار اختیار کرنی ہے اور حکومتی اخراجات میں کمی لانی ہے وفا کی حکومت کے اخراجات سات سو ارب روپے بنتے ہیں ماہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ملک بھر میں مساجد کی رونکیں بحال رمضان شروع ہوتے ہی خود ساختہ مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا کراچی میں رمضان کی پہلی سہری پر گیس گائب شہری پریشان ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیدہ میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیدہ کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیدہ میں ستل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work PNP and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ عام آدمی مہنگائی میں پھنس گیا اور اشرافیہ کو سبسیڈی دی جا رہی جس کو جل ختم کریں گے وزیر تفصیلات اس ریپورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ عام آدمی مہنگائی میں پھنس گیا ہم سب مل کر نئے ولولے کے ساتھ خدمت کریں گے آج فروری کو قوم نے مختلف پارٹیوں کو منڈیٹ دیا ہمیں سب کے منڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا وفاقی کابینہ کے ارکان کو قلم دان تفویز کر دیے گئے فاجہ آصد وزیر دفاع ہوں گے انہیں دفاعی پیداوار اور ہوابازی کے اضافی قلم دان بھی تفویز کر دیے گئے ہیں اس حق دار کو وزیر خارجہ کا قلم دان سوپ دیا گیا احسان اگبار منصوبہ بندی ترقی و خصوصی اقدامات کے وزیر ہوں گے محمد اورنگزیب کو خزانہ اور ریونیو جبکہ محسن نقلی کو امور داخلہ اور نارکوٹکس کنٹرول کا قلم دان تفویز کر دیا گیا اہد چیما کو اقتصادی امور اور اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کا قلم دان سوپ دیا گیا وزیر آزم نے کہا کہ گزشتہ سولہ ماہ کی کارکردگی پوری قوم نے دیکھی سولہ ماہ کی حکومت کی سب سے بڑی خدمت ملک کو دیوالہ ہونے سے بچایا اب ہم نے وقص آیا کہ بغیر کام کرنا ہے رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے برکتوں والا مہینہ ہے شہباز شریف نے مزید کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی اربوں روپے دے رہے ہیں نیوٹلیٹی اسٹورز کی پوری طرح مانیٹرنگ کریں گے قوم کو سب سے بڑا چیلنج مہنگائی کا ہے ہم نے مل کر مہنگائی میں کمی دانی ہے رمضان میں خاص طور پر اشیر کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہمارا پہلا امتحان ہے وزیر آزم نے کہا کہ بجلی کی سالانہ پانچ سو ارب کی چوری میں غریب آدمی کا کیا قصور ہے اشرافیہ کو سبسیڈی دے دیں کا کوئی جواز نہیں ہے اشرافیہ کی سبسیڈی کو جتنی جلدی ختم کریں گے اتنا ہی بھلا قوم کو ہوگا بجلی کا گردشی قرضہ پانچ ہزار ارب روپے تک پہنچ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ٹیکس کو کم کرنے کا حامی ہوں اگر ایپی آر میں ایک ہزار ارب اکھٹا ہوتا ہے تو تین ہزار غائب ہو جاتا ہے پاکستان کی معاشی تباہی نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا ایک سیکنڈ بھی وقت کا زیادہ قبول نہیں کروں گا ایف بی آر کے غائب ہونے والے تین سو ارب مل جائیں تو کشکول توڑ دیں گے شہباز شریف نے کہا کہ ہم پورا ایکنومک پلان بنائیں گے ترقی اور خوشحالی کے لیے ایس آئی ایف سی مانسر پروگرام ہے آج برادر ملک کے سفیر سے ملاقات ہوئی سفیر کو واضح کہا اب فرض نہیں سرمایہ کاری کی بات کروں گا وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ نیت کرلیں ہم اپنی منظر تک پہنچیں گے بھوکوں چادو ٹونوں سے نہیں محنت کرنا ہوگی پھر ہی کشتی پار لگے گی شہباز شریف نے مزید کہا کہ عدویات سے کام نہیں چلے گا سرجیکل آپریشن کرنا ہوگا آج فیصلہ کر کے اٹھیں آخری کترے تک محنت کریں گے اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں چانے دیتا مشکلات ضرور ہیں ہم ملک کو تیزی سے آگے لے کر جائیں گے محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے سینٹرل جیل اڈیالا کے حوالے سے تھریٹ الٹ سے آگاہ کیا ہے مزید احوال اس ریپورٹ میں محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے سینٹرل جیل اڈیالا کے حوالے سے تھریٹ الٹ سے آگاہ کیا ہے سیکیورٹی کی پیش نظر اڈیالا جیل میں قیدیوں سے ملاقات پر دو ہفتی کی پابندی آئیت کر دی گئی محکمہ داخلہ پنجاب نے آئی جیل خانہ جات پنجاب کو دو ہفتوں کے لیے قیدیوں اور حوالاتیوں سے ملاقات اور جیل وزٹ پر پابندی آئیت کرنے کے احکامات جاری کر دیئے میڈیا کوریج پر بھی پابندی آئیت کر دی گئی ہے انٹرنل سیکیورٹی ونگ محکمہ داخلہ پنجاب نے ریپورٹس کی روشنی میں آگاہ کیا ہے کہ ریاست مخالف دہشت گروک جنہیں ملک دشمنوں کی حمایت حاصل ہیں ملک بھر میں افرتفری پھیلانے کے لیے سینٹرل جیل اڈیالا کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں کسی بھی ایسے سانحے سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات کی اشت ضرورت ہے جیل میں کام کرنے والے سرکاری ٹھیکے داروں اور عملے کی سیکیورٹی کلیرنس کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے سیکیورٹی اقینی بنانے کے لیے پولیس اور رینجرز کے ذریعے فرضی ہنگامی مشکیں اور کلیرنس آپریشن کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق مہکمہ داخلہ نے اسپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو اور مہکمہ جیل خانہ جات کے عملے کے ذریعے جیل کے اندر تیرہ مارچ کو سیکیورٹی سروے کروانے جیل کی باؤنڈری وال پر خاردار لگانے اور بام ڈسپوزل اسپوارٹ کی ٹیم سے جیل کے اندر اور گردو نواح میں اسکریننگ کروانے کا بھی حکم دیا ہے سینٹرل جیل اڈیالہ راول پنڈی میں بانیے پی ٹی امران خان سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پرویز علاہی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وفاقی وزیر اعظم بانیے پی ٹی امران خان سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودی پرویز علاہی اور سابق وفاقی وزیر شاہ محمود قریشی وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ کرزوں کی ادائی کیلیے ہمیں وسائل سے ہٹ کر مزید کرزہ لینے کی ضرورت ہے پاکستان کی ترقی کے منصوبے بنائے نئے اعظم کے ساتھ کام کو آگے بڑھائیں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ کرزوں کی ادائی کیلی ہمیں وسائل سے ہٹ کر مزید کرزہ لینے کی ضرورت ہے پاکستان کی ترقی کے منصوبے بنائے نئے اعظم کے ساتھ کام کو آگے بڑھائیں گے احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا بجٹ کرزوں پر چل رہا ہے وفاقی بجٹ کا کل محاصل سات ارب روپے ہے ماضی میں ترقیاتی منصوبوں پر جس طرح کام ہونا چاہیے تھا نہ ہو سکا ہمارا کل بجٹ قرضوں پر چل رہا ہے قرضوں کی ادائیگی میں سات ہزار پانس سو ارب سے زائد پیسے درکار ہیں قرضوں کی ادائیگی کے لیے وسائل سے ہٹ کر مزید قرضہ لینے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ہمیں تین سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ سے سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ پر پہنچنا ہے یہ سفر آئندہ سات سے آٹھ سالوں میں پورا کرنا ہوگا دنیا کی مارکٹوں میں پاکستانی برینڈز کو مطارف کرانگ کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ یقینا ہمیں کفایت شواری اختیار کرنی ہے اور حکومت اخراجات میں کمی لانی ہے وفاقی حکومت کے اخراجات سات سو ارب روپے بنتے ہیں ہمیں ٹیکس کلیکشن میں دو سے تین گناہ اضافہ کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پالیسیوں کے تسلسل کے بغیر کوئی ملک کا رکھی نہیں کر سکتا سولہ ماہ کی حکومت میں محنت کر کے سی پیک پر چین کا دوبارہ اعتماد بحال کیا چین سی پیک پیس ٹو کے لئے پانچ نئے کوریڈور تیار کرنے پر تیار ہے وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ پانچ نئے کوریڈور بنانے کی چین کی پیشکش کو حقیقت میں ڈھالیں گے انہوں نے کہا کہ سیاسی عدم اس تحکام کی وجہ سے کئی منصوبے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکے رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہونے کے بعد ملک بھر میں آج ایک ساتھ روزہ رکھا جا رہا ہے جبکہ اہلیان اسلام نے بھی بڑی تعداد میں مساجد کا رخ کر لیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں رمضان المبارک کے چاند کا اعلان ہونے کے بعد ملک بھر میں آج ایک ساتھ روزہ رکھا جا رہا ہے جبکہ اہلیان اسلام نے بھی بڑی تعداد میں مساجد کا رخ کر لیا جس کے بعد مساجد کی رونہ کے ایک بار پھر بڑھ گئی ہیں پہلی تراوی کی ادائیگی کے دوران مساجد میں پرنور مناظر دیکھنے میں آئے اہلیان اسلام نے کلام پاک کی تلاوت سے بھی دلوں کو منابر کیا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی ملک بھر میں خود ساستہ مہگائی کر جن بوتل سے باہر آ گیا ناجائز منافق خوروں نے پھل، سبزی، گوشت، اجناس سب کی قیمتیں بڑھا دی امسال بھی رمضان کا چاند نظر آتے ہی کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹا، اسلام آباد، فیصل آباد، حید آباد سمیت ملک کے طول و عرض میں ایک بار پھر مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ناجائز منافق خوروں نے پھلوں، سبزیوں، گوشت، اجناس کی قیمتوں میں من مانا اور کئی گناہ اضافہ کر کے پہلے ہی مہنگائی سے سطح شہریوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ہے رمضان المبارک مسلمانوں کا مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں، برکتوں کا نزول کسرت سے ہوتا ہے دنیا کے دیگر ممالک میں رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہوتے ہی اشیخ اور دونوشٹی قیمتوں میں خاص کمی کر دی جاتی ہے لیکن پاکستان میں ہمیشہ اس کے الٹ ہوتا ہے اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی ہر چیز کے انرخ خود بخود آسمان پر پہنچ جاتے ہیں کراچی میں ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ پھلوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں مہنگائی مافیا نے تمام اقسام کے پھل مہنگے کر دیے جو عام لوگوں کی قوت خرید سے بھی باہر ہو چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں ناجائز منافع خوروں کے خلاف انتظامی مشینری نظر نہیں آ رہی شہریوں کو گرہ فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے اس کے علاوہ ملک کے دیگر شہروں میں بھی پھل، سبزی، گوشت، آٹا، چینی، کھی، پیاز، ٹیماتر، لہسن کی قیمتوں میں منمانہ اضافہ کر دیا گیا ہے مہنگائی کے مارے ملک بھر کے روزہ داروں نے حکومت، انتظامیہ اور پرائز کنٹرول کمیٹیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ صرف دعوے اور اعلانات نہ کریں بلکہ گرہ فروشوں کے خلاف سخت اقدامات کر کے اس بات کو یقینی بنائیں کہ عوام کو پھل، سبزیاں اور دیگر شہر خرد و نوش، سستی قیمتوں پر دستیاب ہوں فی الحال اتنا ہی اپنے میزبان نمرہ قبل کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی